بڑی خبر آ رہی ہے بیرود کے قریب دائیا پر ہوای حملے ہوئے ہیں بیس منٹ کے دیتر چھ بار بمباری ہوئی ہے رہائشی علاقوں میں حزب کے شتانے نشت کیے گئے ہیں اسرائیل نے لیبنان میں ایر اٹیک کر کے حزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھلے ہی ختم کر دیا لیکن زمینی جنگ اسرائیل کی سینہ پر بھاری پڑ رہی ہے لیبنان میں حزباللہ کے ایک لاکھ سے زیادہ گوریلا لڑاکیں موجود ہیں اور یہ زمین کے نیچے ان سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں جنہیں اتر کوریا اور ایران کی تقنیق سے تیار کیا گیا ہے لیبنان کی زمینی جنگ میں اسرائیل کی سینہ حزباللہ کے چکروی میں پھز گئی ہے پہلی بار اسرائیل کس ان ایک بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں لیبنان میں زمینی آپریشن آئی ڈی اپ کے لیے آدم خاتی ثابت ہو رہا ہے حزباللہ کی زمین پر اس کے رچے چکرویوں میں اسرائیل کے سینک بڑی ترہ پھنس گئے ہیں حزباللہ پہلے اسرائیل کے سینکوں کو پاس بلاتا ہے اور اچانک بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے ایڈی اپ کے اٹھانویوی ڈیویزن حزب کے چھل یدھ میں پھز گئی اٹھانویوی ڈیویزن کی اگوز یونٹ اور یاہلوم یونٹ نے لیبنان کے اوڈیسا شہر میں گراؤنڈ آپریشن شروع کیا شکروعہ رات گیارہ بجے تک حزباللہ کی طرف سے کوئی حل چل نہیں ہوئی اور آئی ڈی اپ کے سینک شہر میں کافی اندر تک داخل ہو گئے اچانک ہر طرف سے گولی باری شروع ہو گئے گھات لگا کر کیے گئے اس گوریلا حملے میں اسرائیل کے کم سے کم دس سینکوں کے مات ہو گئے لیکن یہ اکیلی گھٹنا نہیں ہے لیبنان بورڈر کے پاس کریت شمونہ شہر میں بھی ایسا ہی ہوا اس بلہ کے گوریلا لڑاکوں نے گراؤنڈ آپریشن کے لیے لیبنان میں داخل ہو رہے اسرائیل کے سینکوں کو پہلے شہر میں اندر داخل ہونے دیا اور پھر اچانک چاروں طرف سے گولیاں اور بم برسنے لگے یہ لیبنان بورڈر کے نزدیک کریت شمونہ شہر میں گراؤنڈ آپریشن پر نکلی آئیڈی ایف کی ٹیم پر گوریلا اٹیک کا ویڈیو ہے اس بلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ لیبنان بورڈر کے پاس کریت شمونہ شہر میں بھی آئیڈی ایف کے کم سے کم دس سینک مارے گئے ہیں اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں اسرائیلی ہیلیکاپٹر گھائل سینکوں کو لے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اس بلہ کے ایک اور دعویٰ کے مطابق اسرائیلی سینہ نے الادیسہ شہر میں بھی گھسنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی وہ نگر پالکہ کی بیلڈنگ تک پہنچے ایک بڑا دھماکہ ہوا اور اسرائیل کے کئی سینکوں کی مات ہو گئی اسرائیل نے کڑے پرتبندھ لگا رکھے ہیں میڈیا پر کسی بھی طرح کی یود سے جڑی جانکاری ساجہ کرنے کی پابندی ہے اس کے باوجود اسرائیلی میڈیا نے کریات شمونہ اور الادیسہ شہر میں ہوئی بھاری گولی باری اور اس کے بعد ریسکیو کے لیے بھیجے گئے ہیلیکاپٹر کی جانکاری ساجہ کی ہے لیبنان میں ہزبالہ کے ایک لاکھ سے زیادہ گوریلہ لڑاکے ہیں ہزبالہ کی پیدل کمانڈ سیما کے نزدیک ہی تینات ہیں ان گوریلہ لڑاکوں کے پاس روس اور ایران کے ہتھیار ہیں لیکن ان کی تیناتی آئیڈی اپ کو دکھائی نہیں دے رہی اس کی وجہ ہے لیبنان میں گازہ سے بھی بڑا سرنگ نٹ پر لیبنان میں سرنگوں کا گازہ سے بھی بڑا مکڑ جال ہے لیبنان اور اسرائیل کے بیچ کے بفر زون میں جگہ جگہ سرنگوں کے سیکرٹ گیٹ ہیں لیکن گازہ کی سرنگوں کے بڑے حصے کو نیستنہ بودھ کر چکی اسرائیلی سینہ کے سامنے لیبنان کے سرنگیں سنکٹ بن گئی ہیں لیبنان کی سیکرٹ سرنگیں اترکوریا کی تقنیق سے بنائی گئی ہیں ہزبالہ کی ان سرنگوں کو بنانے کا کام بھی اترکوریا اور ایران کی کمپنیوں نے مل کر کیا ہے اسی لئے لیبنان کا سرنگ نیٹورک گازہ سے الگ ہے اترکوریا کی سیکرٹ تقنیق سے بنی یہ سرنگیں زمینی آپریشن میں آئی ڈی اپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو رہی ہیں انہی سرنگوں کے ذریعے ہزبالہ کے لڑا کے گراؤنڈ آپریشن کے لیے داخل ہو رہے اسرائیل کے سینکوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں جب اسرائیل کے سینک لیبنان کے شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو اترکوریا کی تقنیق سے بنی انہی سرنگوں سے اچانک ہزبالہ کے سیکرٹ لڑا کے نکلتے ہیں اور اسرائیل کی سینکوں پر حملہ کر کے پھر انہی سرنگوں میں کہیں غائب ہو جاتی حالانکہ آئیڈی ایف کے گراؤنڈ آپریشن میں ہزبالہ کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل دیفنس فورس کے مطابق بیتے چار دنوں میں آئیڈی ایف نے ہزبالہ کے دو ہزار سے زیادہ سینٹ ہکانوں پر حملہ کیا اور دو سو پچاس ہزبالہ لڑاکوں کو مار دیا ان میں ہزبالہ کے کم سے کم اکیس فیلڈ کمانڈر شامل ہیں جن میں پانچ بٹالین کمانڈر دس کمپنی کمانڈر اور چھے پلاتون کمانڈر تھے حالکہ ہزبالہ کا دعوہے کی اسرائیلی سینہ دکشنی لیبنان کے کھالی گھروں میں دھماکے کر رہی ہے اور ایسا کر کے وہ اپنے بیس سے زیادہ سینکوں کی موت کی خبر کو چھپانا چاہتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی